موسیقی 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 تم کو بھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں راجہ جنگ کی طرح تم بھی پورا سجاگ ہوا ہے کہ نہیں یہاں بھی تقنید میں ہے آشریہ لگتا ہے کہ نہیں تمہیں کیسے اگیان میں فس گیا تھا کون سے راستے میں جا رہا تھا بھولے مارگ جس نے بتلایا ایسا گروہ دباگی پایا بھولے مارگ میں ہم سب جا رہے تھے کیسی کھوٹی بدھی تھی کیسے مائی کو سبت سمجھ کے مائی سے اشادی کر کے بیچ گیا مایا اتنی پیاری ہے آج تک بھی مردوں کو دھن اتنا پیار ہے جو اس طریقہ بیٹا سب چھوڑ کے بھی دھن کے پیچھے جائے گا اپنے سری سے جاستی تندرستی سے جاستی اس کو دھن پیار ہے تمہاری تندرستی جائے تو جائے تو مر جاؤ راستے میں ایک سیدن ہو جاؤ تمہارے کو پجھے یا نہ پجھے پر میری مایا کے پیچھے جائے گا یہ اپنے سری سے بھی پیاری تمہاری مایا ہے ویسا کے پیچھے جا رہے ہیں ساری مایا جو ہے ویسا کا روپ ہے آج تمہاری ہے کلوس کی ہے تمہاری سے نبھائیگی بھی نہیں کوئی بھی نبھائیگا نہیں تو بھی تم اس کے پیچھے جا رہے ہیں آج تک آنکھ نہیں کھلی ہے تو میں کائے کے لئے مایا کے پیچھے جاتا ہوں چاہیے کیا منس کو چاہیے کیا کتنا چاہیے کیا چاہیے چاہیے پیچھا مائن ڈڑ جاتا ہے مایا کے پیچھے راجہ جنگ کتنا جلدی سمجھ گیا ہے گروہ کو محنت کرنی پڑی تم کو کتنا سال ہوا ہے ادھر آتے اور جاتے جوتیاں گسا کے کتنا سال ہو گیا ہے انبہ ہوا ہے ابھی راجہ جنگ کی طرح تم بول سکتے ہیں کہ میں بودھا سروپوں میں گیان سروپوں میں نرنجنوں میرے میں کوئی داگ ہی نہیں ہے میرے میں کوئی وکار ہوا ہی نہیں ہے میں نروکاری آتما ہوں میں بے کوف تھا جو اپنے میں وکار سمجھ کے بیٹھا تھا اپنے میں موکا اچھا واشنا سمجھ کے بیٹھا تھا اپنے کو کچھ کو کچھ سمجھ کے بیٹھا تھا میں نرنجن نروکاری آتما اپنے میں دوش لگا کے بیٹھا آتما کوئی دوشی کر دیا تم نے گینی اگر گٹر میں پڑے تو گینی کو کچھ لگے گا کیا تم بھی گینی ہے سون ہے سچا ہیرہ ہے ہیرے کو کبھی داگ لگا ہی نہیں ہے تم کو بھی کبھی وکار آیا ہی نہیں تھا سورج کے آگے بادل آ گیا تو تم دو سورج ہے تم بادل ہے کیا بادل تھوڑے ٹائم کے لئے آیا پھر چلا گیا اسی پرکار تمہارے پاس بھی اگیان آیا پھر چلا گیا تم دو سورج ہے اپنے کو سورج مانتا ہے کہ نہیں سو پرکاش سب کو پرکاش کرنے والا تم ہے سورج داسی پتر بن کے بیٹھ گیا ہے سورج کا پتر سورج کا پتر سورج ہی ہوتا ہے پرماتما کا بیٹھا بھگوان ہی ہوتا ہے تم بھگوان کا بیٹھا ہے کیا ابھی منش کا بیٹھا ہے منش کا بیٹھا ہے تو جیسا باپ تمہارا تھا تو ایسا تم ہے ابھی جب بھگوان کا بیٹھا ہے تو جیسا بھگوان ہے تو ایسا تم ہے بھگوان میں تمہارے میں کیا فرق ہے ابھی تم بتاؤ سب بھگوان میں اور تمہارے میں ابھی باقی کیا فرق ہے بند کر اپنے میں جو اپنے میں شک رکھتا ہے وہ ناستک ہے پہلے بولتے تھے وہ بھگوان کو نہیں جانتا ہے نہیں مانتا ہے وہ ناستک ہے ابھی بولتے ہیں جو اپنے کو بھگوان کر کے نہیں جانتا ہے وہ ناستک ہے ہے بھگوان ادھر تم بولتا ہے میں ہوں تم نے ٹھگی کیا نا بھگوان سے ہے بھگوان تم بولتا ہے میں ہوں میں نے ایسا کیا میں ہوں میں ہوں تو یہ تم نے ٹھگی کیا ہے بھگوان سے تب ہی بھگوان نے بھی تمہارے سے ٹھگی کیا تمہارے کو مایہ میں بھلا کے پورا کیا ہے کیونکہ تم ہی بھگوان سے سچا نہیں ہے ابھی تک اس کے لئے بھگوان بھی تمہارے سے سچا نہیں ہے اپنا درشن نہیں کراتا ہے راجہ جنک کا اچھی طرح سے سنو اور تم اپنے سے لگاؤ بھئی میرا نسچا کیا ہے راجہ جنک کا نسچا کیا ہے ابھی کیسے اس نے نسچا کیا کونسا سادن کیا راجہ جنک نے کیسے نسچا کیا اور تم کیا کرتے ہیں ابھی تک بیٹھ کے بلکل نسٹیہ کر کے پیچھے اٹھا بیچ بیچ میں مایا میں نہیں گیا اپنے اوپر مٹی نہیں چرائی اپنے صفائی کر کے پیچھے گیا پوری صفائی کیا پورا اندر سے بلکل سب کچھ نکال کے اور سوچ اور پوتر بن گیا تم پھر مایا میں جاتا ہے پھر ایسی سنگت کرتا ہے دید یاسوں کی پھر سنگت دوش لے کے اپنے اوپر مٹی چڑھا کے پھر آتا ہے سرسنگ سارا دن مٹی چڑھا ہے ہاتھی کی طرح ہاتھی سنان کر کے جاتا ہے پھر جاگے مٹی میں لیتری پہنٹا ہے تم بھی جاگے مٹی میں لیتری پہنٹا ہے ادھر سے جب جاتا ہے مٹی چڑھا کے دوسرے دن پھر آتا ہے صبح کو بھائی ہم آیا ہے اور کل کتنا گھنٹا جاگے مٹی چڑھائیں کس کے سنگ میں بیٹھا کیا کیا سرسنگ کیا کل سارا دن کتنا گھنٹا تم سرسنگ کرتا ہے گھر میں کہاں جا کے بیٹھتا ہے کونسے سنگ میں جا کے بیٹھتا ہے گتے پڑ جا کے بیٹھتا ہے شراب پکتا ہے ہم آیا کا اور ادھر آگے صبح کو سرسنگ میں بیٹھتا ہے بھائی سارا دن گتے پڑ بیٹھا ہے استری بیٹھا دن مال سب گتھتا ہے ادھر سے بیٹھ کے شراب پکے پھر صبح کو آتا ہے میں بڑا اشراف ہوں آیا ہوں سرسنگ میں تیویس گھنٹا کیدھر گیا تھا حساب دیو ادھر سرسنگ کیا کونسا منن کیا کل گھر میں ایک گھنٹا پڑھائی کر کے پھر بیر راند روند کر کے امتیان میں فیل ہو جاتا ہے پیجے تم ماسٹر کو بلا کے بلدہ میرے بیٹے کو تم پاس نہیں کرتا ہے پھلانے کو پاس کیا میرے بیٹے کو پاس نہیں کیا بھئی تیرہ بیٹا گلیوں میں گولی راند کر رہا تھا تو تم بھی گولی راند کرتا ہے سارا دن جا کے دنیا میں بھاگے ایک گھنٹا کے سرسنگ کرتا ہے کیسے نسچہ ہوگا راجہ جنگ گیا تھا گولی راند کر لے بولا میں جاؤں اس طریقہ شکل دیکھا ہوں بچے کا شکل دیکھوں اپنی راجہی کا شکل دیکھوں ایسا بولا بیٹھ گیا گروہ کے سامنے پورا نسچہ کر کے پیچھے اٹھا جیون مکت ہو کے پیچھے جاگے راجہی کیا تم بھی پہلے جیون مکت ہو کے پیچھے جاگے کچھ بھی کرو کام تو اتھا کر کے بیٹھو نا آدھا میں کام رولا پڑا ہے اور تم بھی رولتا ہے تمہارا کام بھی رولا پڑا ہے تم بھی رولتا ہے میں سارے سنسار کو پرکاش کرنے والا ہوں کیونکہ آتما ایک ہے آتما پھر دوسری نہیں ہے پڑا آتما پھر دوسرا نہیں ہے جو جگت کو پرکاش کرتا ہے میں جیسے سری کو پرکاش کر رہا ہوں جیسے جگت کو بھی میں پرکاش کر رہا ہوں چاند کو تارے کو سورج کو سب کو پرکاش میرا میرا منع آتما کا آتما کا ہی پرکاش ساری دنیا کو ہے آتما کا ہی یہ پڑچھائی ہے آتما ست ہے اور یہ جو بھی پرکاش ہے جو بھی دنیا میں تم دیکھتے ہیں بھئی پرکاش وان کوئی چیز ہے تو وہ میں ہی ہوں میں منع میری آتما آتما ہی ہے وہ میں آتما اس کو بھی پرکاش کر رہا ہوں سارے سنسار کو بھی پرکاش کر رہا ہوں سارے سنسار کا جو پرکاشک ہے وہ بھی آتما ہی ہے بھگوان ہی ہے اور وہ آتما اور میں ایک ہی ہوں ایسا نہیں جگت کو پرکاش کرنے والا بڑا پرم آتما ہے اور اس سری کو پرکاش کرنے والا میں چھوٹا دیا ہوں میں تو چھوٹا دیا ہوں بھگوان جو ہے نا وہ بڑا ہے وہ سورج ہے میں دیا ہوں وہ سورج ہے میں کرنا ہوں وہ ساگڑ ہے میں لہر ہوں ایسے نہیں ہے لہر اور بدھ بدھا ایک ہی ساگڑ ہے اسی پرکار میری آتما جو ادھر پرکاش کر رہی ہے وہ سارے سنسار کو پرکاش کر رہی ہے وہ میں آتما ہوں میں پرما آتما ہوں سارے جگت کو پرکاش کرنے والا ستہ دینے والا میں ہوں میرے سے کوئی اور نہیں ہے بھگوان جو آکاس میں بیٹھا ہے تمہارا بھگوان کیدھر بیٹھا ہے آکاس میں بیٹھا ہے ادھر لیس ہو جائے گا دھرتی پڑی تمہارے کو لیس ہوتا ہے تو آکاس میں کیا ہوئے گا کائے کے لئے اس کو اپنے سے جدہ آکاس میں کر کے رکھا ہے گھٹ گھٹ واسی پرماتما جہاں تا پورا پورا ہے تو تم اس کو جدہ کیوں دیکھتا ہے تو راجہ جنک بلتا ہے جو میں آتما ہوں سوئی پرماتما ہے میں آتما ہوں کے ادھر اپنے کو پرکاش کر رہا ہوں پرماتما کو ساری سرشتی کو پرکاش کر رہا ہوں میری آتما ہی پرماتما ہے میں ایک ہی ہوں جو ساری سرشتی کو دھارن کرنے والا ہوں سب کچھ میں ہی ہوں راجہ جنک بولتا ہے منہ اپنی آتما کی سجاگی آگئی اس کو نیند سے اٹھ گیا پہلے نیند میں تھا گھٹ کو بھی آٹھ وکڑ والا سریر کر کے دیکھا چمار تھا راجہ جنک ابھی چمار سے بھگوان بن گیا دیکھا کیسے پلٹ گیا کیسے جیون اس کی پلٹ گئی تُو نے جیون میرا پلٹ دیا تُو بے مثال ہے ست گرو جب گرو ملتا ہے تو ہماری جیون بدلی ہو جاتی ہے پہلے ہم اجیانی گدے کی طرح تھا بوجھ اٹھا کے چلتا تھا تو میں گدہ ہوں میں گھوڑا ہوں سریر کوئی اپنا آپ سمجھ کے بیٹھ گیا ابھی بولتا ہے میں آتما ہوں میں پرماتما ہوں میں بھگوان ہوں میں ساری سرشتی کو پرکاش کرنے والا ہوں ساری سرشتی کا آدھار میں ہوں اتنا اپنے میں نسچہ کیا ہے ہاں میرا ہی ہے ہاں کریٹر کریٹ کرنے والا ہاں 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 تمہیں تو پہلا پہلا بھگوان ہے آدھی جھونا پرانا اپنے میں ممتہ نہیں ہے میں اور میرا نہیں ہے اس کو تا سارا سنسار اس کا ہے سارا سنسار اس کا ہو گیا تم اگر ایک بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھیں گا تو ساری دنیا کا بیٹا کس کا ہے تم اسی سے اسی کے پیار سے ونچت ہو گیا تمہارا ایک بیٹا ہے بھاگی ساری دنیا کا بیٹا میرا ہو گیا کیونکہ میرے کو اپنا نہیں ہے کچھ جو کسی کو اپنا نہیں سمجھتا ہے کسو ہی بھی اپنی نہیں سمجھتا ہے وہ بول سکتا ہے کہ سارا سنسار میرا ہے اتھوہ میرا کچھ نہیں ہے کیونکہ اپنے سریر سے بھی وہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ میرا ہے سریر سہت میرا کچھ بھی نہیں ہے میں ہی نہیں ہوں تو میرا نہیں ہے تو اسے وہ کہہ سکتا ہے کہ سارا سنسار ابھی میرا ہے سب گھڑ میرے ہے سارا سنسار میرا ہے کیونکہ میری ممتا کس میں نہیں آئے کہ ایک کوئی میرا ہے یہ سمجھ میں آئی بات راجہ جنہ کی تم سارے سنسار کو اپنا سمجھ کے سمجھ سکتا ہے لیکن تم جب ہی اپنے والے کو نہیں سمجھیں گا یہ میرا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس کو گوال نہیں سمجھتا ہوں لیکن میری مٹھی آتما ہی ہے میری پڑی آتما ہے سب جو آتما ہے وہ میری آتما ہے میں ہی آتما ہوں سارا سنساری جیسے میرا ہے سارے سنسار سے وہ اپنے کو ملا دیتا ہے کہ میں ہی ہوں گرہ اک دے بجائی سبنا جیوان کا ایک کوئی دھاتا سو میں وسر نہ جائی گرہ سے گرہ اک دے بجائی گروں سے میرے کو ایک ہی دے بجائی ہو جائی منہ دیکھنے میں آئی انبوہ کرنے میں آئی کہ ایک ہی دے ہے فرما آتما جائے وہ ایک ہی ہے تو سبنا جیوان کا ایک کوئی دھاتا سب جیو جنتر پسوں پا کی اس کو دھارن کرنے والا دھاتا سروب دھارنے والا سو میں میں منہ آتما وسر نہ جائی تمہارے سے بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ تُو ہے تم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ آتما میری آتما ہے میں ہی آتما ہوں میں نے اس سب سروب دھارن کیا دیکھو کتنا ارت دازہ کا اوچہ ہے اور تم دنیا والے سنت کے پاس جاؤ پوچھو بھئیس کا ارت کیا ہے گرہ اک دے بجائی سبنا جیوان کا ایک کوئی دھاتا سو میں وسر نہ جائی سبنا جیوان کا ایک کوئی دھاتا وہ دوسرا ہے سو میرے کو بھولنے جائے بھئی بھگوان دوسرا ہے لیکن ہمارے دادا کا ارت سنو حیران ہو گیا سب وہ گروہ سنگت کا ادھر کا ادھر کا گروہ مندر کا جو یہ خالصہ تھا اس نے آکے ایک دن دادا سے ارت پوچھا بھولا آپ کونسا ارت کرتا ہے گرہ اک دے بجائی تو وہ بولتا ہے گرہ اک دے بجائی دے منہ بھئی ایک بات سنائی دادا نے بولا نہیں گرہ اک دے بجائی سارا سنسار ایک ہی دے بھگوان کی ہے سبنا جیوان کا ایک کوئی دھاتا دھاتا مانا سروب دھارنے والا اس نے بولا دھاتا مانا دینے والا بولا نہیں دھاتا ہے سروب دھارنے والا سو میں سو میں ہوں ایک مائی گئی ہے بام بھڑ کے پاس بائے کے پاس گئی بولا تو پتر کھلانا ٹھیک ہے کہ نہیں کھلانا ٹھیک ہے آپ کیا بتاتے ہیں ایک مائی گئی ایک بام بھڑ کے پاس بائے کے پاس گئی بولا تو پتر کھلانا ٹھیک ہے کہ نہیں کھلانا ٹھیک ہے آپ کیا بتاتے ہیں تو اس نے بولا کھلانا ٹھیک بھی ہے نہیں بھی ٹھیک ہے تو مائی تو مجھ کے آئی پھر آئی ہمارے پاس بابا بولتا ہے ٹھیک بھی ہے نہیں ٹھیک ہے ہم کیا کرے ہم نے بولا تم کو بھڑم پڑے تو جا کے کچھ بھی کرو جس دن بھڑم چلا جائے اسی دن کچھ بھی نہیں کرنا ہے آٹومیٹیکل ہی تم نہیں کرے گا جب تک بھڑم میں ہے تو تم ابھی تک پتہ نہیں کیا کیا جا کے کرتا ہے دنیا میں پتہ نہیں کونسا جھوٹ موٹ کر کے بھی آتا ہے ہم کو تو نہیں بتاتا ہے تمہیں جھوٹ رہا ادھر سے جائے گا کئی پاپ کر کے دوسرے دن آکے سوٹ بھوٹ ساری پین کے بیٹھے گا وہی ہم سرسنگی لوگ ہیں ہم بڑا اچھا ہے ارے کل کیا جا کے کیا سارا دن کونسی مایا میں گیا تو سچ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اہم برہم اس میں ہی تتوہ مسی اس کے سوئے کوئی سچ ہے ہی نہیں خاص کر یہ ہمارے کلاس میں ادھر جو لاسٹ کلاس ہے بچاری کا کلاس یہ ہے باقی تم بھائے 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 پاس پانچ ارپے تیرہ نہ رکھے گا وہ سب چیز تم کو بتائے گا بولے گا میرے پاس مکس چیورہ ہے آؤ تو کھلائیں کبھی بولے گا مڑیادہ کرو بھگتی کرو دان کرو تم اس کو پیسہ دے کے بھائے کو بولنا میری عورت ہے گی اس کو مڑیادہ سکھانا کہ تمہارا پتی جو ہے وہ پڑمیشر ہے رام چندر بھگوان ہے اور اس کو بولنا تم سیتہ بنو تو ایسی طرح سے اس کو پیسہ کھلا کے بھائے 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 کو اور تم نے کھڑاب کر دی ہے بھائے کو پھر وہ جوٹ موٹر سب تم کو مکس چیورہ کر کے سناتا ہے بھگتی بھی اچھی ہے دان بھی اچھا ہے پنج بھی اچھا ہے شو بھگوان کی پوجہ بھی اچھی ہے مورتی پوجہ بھی اچھی ہے کرم کانڈ بھی اچھا ہے اور گیان بھی اچھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کبھی مکس بات نہیں ہو سکتی ہے ابھی راجہ جنہ کو کونسی مکس بات بتائی اشتاؤ کرنے ارجن کو کونسی مکس بات بتائی بھگوان نے پہلے پہلے آتما سنے آس سچوں کا سچ جو ہے وہی سچا گھڑو سچ بتاتا ہے جوٹا گھڑو جوٹ بتاتا ہے تو میں وہاں ویٹی سٹیشن پر بیٹھ کے اور کسی ٹیکسی والے کو بولو ویٹی سٹیشن کیدھر ہے وہ لگا چر ہو ٹیکسی میں چر کے ساروں کلیان تک گھما کے پڑھا کے تمہارے سے دو سوڑ پہ لے کے بولا ویٹی بہت دور ہے اتنا کوئی نزدیک ہے کیا مائی آئی ہے مکتی کے لیے مکتی ساتھ جنم میں بھی نہیں ملتی ہے یہ تو میری مہربانی سے دس بیس پندرہ سال میں مل جائے گی تم ادھر بیٹھو ہمارے آشرام کی شیوہ کرو پیسہ بیسہ لے کے آؤ گھڑ کا ماریاں کپڑا سب ادھر رکھے جاؤ کہ جو تم کو آستے آستے مکتی ملے گی تو دیرے دیرے والا سنت بہت تم کو ملے گا جو دیرے دیرے کر کے اتنا جنم تمہارا چلا گیا ابھی راجہ جنم کو بولتا ہے دیرے دیرے وہ لے ابھی کا ابھی نیشتہ کرو کہ تم آتما ہے اور راجہ جنم کا ابھی کا ابھی نیشتہ کی ہے دیکھو کتنی دیری ہوئی جاگنے میں کتنی دیری ہوتی ہے راجہ جنم کو کتنی دیری لگی سچے اس کے ہردے میں چلا گیا کیونکہ سچا گھڑ ملا برمگیان کا ساتھ دن بھی سچا گھڑ ہے برمگیان کی صدی بھی سچا گھڑ ہے صدی بھی تم کو وہی کرے گا ساتھ دن بھی وہی کرے گا برمگیانی گروہ ہم کو مل جائے تو ہمارا کام ختم ہے پیچھے گروہ کا کام ہے ہماری نیا پار کرنا ہم کہہ کہ چنتہ کریں بولتا ہے بھگوان میں اپنے بھگت کے اندر بیٹھ کے اس کا آجیان دور کرتا ہوں سب میرا ہی کام ہے ابھی تیرا کام ختم ہو گیا تم پورا شرنانگت ہو گیا ابھی بھگوان کا کام شروع ہوئے گا واقع کرے گا آپ ہی تو سچا ارث سچا گروہ تم کو سنائے گا بھگی مکس کر کے بہت تم کو سنائے گا نیچے نیچے کی بات ہمارے پاس جو سب بیٹھے ہیں وہ یوگا بریسٹ ہے کوئی بھی کم نہیں ہے جس کو ہم کم بات سنائیں اگر کم ہوئے گا تو دنیا کے بائے کے پاس بیٹھا ہوئے گا تم بھی کم ہوئے گا تو کل چلا جائے گا بائے کے پاس اور جو سچا ہوئے گا وہ سچا ارث سن کے بڑا خوش ہوئے گا اور یتھا ارث بات سن کے بڑا آنندت ہوئے گا جس کو اس گیان میں رچی لگتی ہے وہ منا برم گیان کا لائک ہے پیاسی ہے مموکشی ہوئے جگیاسو ہے جگیاسو کو سچی بات سنانے کی ہے جیسے اسٹراؤکر سنا رہا ہے کوئی بھی مکس بات نہیں ہے ایک مکس بات سن نہیں سیدھائی ناک دکھا رہا ہے بھئی بول رہا ہے بیٹی سیشن کا ہے بولتا ہے ادھر ہی تو ہے جہاں تم کھڑا ہے اس کو چاہیے نہیں نا پیسہ جس کو پیسہ چاہیے دلالی چاہیے وہ بولے گا آؤ جی بیٹھو جی ہمارا آشرم سنبھالو پیسہ لے کیا وہ پیچھے دیرے دیرے تم کو مکتی بلے گا دس بیس جنم اور بھی لے نہ لیکن سچا گروہ بولتا ہے آج یہ نکلے گھر سے در سے ہی در سے نکلے تو دوسرا آگے پڑھانا پل افتر بیٹھ جائے گا تو نیا کب آئے گا نسچہ کر کے اور جا کے ساری دنیا کو نسچہ دیو کام ختم جس دن تم آتما ہے جس دن تمہارے کو آتما کا نشتہ ہو گیا تو گروہ کا کام خلاص ہو گیا تو رام رام کرے گا تم کو تو جلدی جاؤ بھاگو ادھر سے جا کے ساری دنیا کو نسچہ کراؤ بہت سننے سے بھی تمہارا کیا فیدہ ہے بھگوان نے گیتہ میں لکھا ہے بہت جاننے کی بھی تم کو کیا پڑھی ہے ایک ہی بات جانو کی تم آتما ہے بہت سننا بہت جاننا نہیں ہے ایک بات کو جانو جس دن جانے گا اسی دن کام خلاص کچھا گروہ بولے گا تم کو جاؤ اور کچھا گروہ بولے گا آتے رہو آتے رہو دس بیس جنم آنا پیچھے تم کو مکتی ملے گا آتما ہے پرکاشوان اور وہ پرکاشوان نہیں ہے وہ تو جر ہے دے جر ہے جیسے جگت جر ہے سارا تیسے دے بھی جر ہے اور آتما ہے چیتن آتما اور دے کا کوئی بھی آپس میں سنبند نہیں ہے وہ ستہ ہے وہ متھیا ہے ستہ اور متھیا کا کبھی سنبند ہوئی نہیں سکتا ہے آپس میں سچ رہی ہے پتلیوں میں سارا تم دیکھے گا ایسا ڈراما وہ کرتے ہیں سچا جو تم سمجھے گا یہ پتلیوں کا ہی سارا یہ بھائی کھیل ہے پتلیاں ہی سچے ہیں لیکن بازیگرگی چور پڑے ہیں اندر کی اسی پرکار ہے ساری آتما کی ستہ لیکن دیکھنے میں ایسا آتا ہے جگت بھی ستہ دیکھنے میں آتا ہے دے بھی ستہ دیکھنے میں آتا ہے ہم بولتے ہیں نا پھلانا ہے بھائی پھلانا بیچا ہے کیوں نہیں ہے مر توڑی گیا ہے بیچا ہے اور بیچا تو ہے کب تک بیچا ہے سیکن کے بعد تار چٹھی آئی تو پھلانا ہے ہی نہیں سیکن میں ہے سیکن میں نہیں ہے اس کو تم بولتے ہیں ہے اور دیکھنے میں ایسا آتا ہے تو ہے ہم بھی ہے تم بھی ہے پلانہ بھی ہے تیرہ بھی ہے ہے تو کچھ نہیں ہے تو ایک ہی آتما تو سطح آتما کی ہے دے سطح لگ رہی ہے سطح سپی کی ہے چاندی سطح لگ رہی ہے سطح رسی کی ہے اور سرب سطح لگ رہا ہے اگیان کی وجہ سے اسی پرکار اگیان کی وجہ سے تمہاری دے سطح لگ رہی ہے لیکن ہے سطح جو ہے وہ پرمہ آتمای ہے ایک ہی سطح ہے ہم ہو نام اور روپ ہے بھئی یہ فلانہ ہے یہ کونکار ہے یہ تو یہ نام ہے اور یہ روپ ہے چوب ڈسکا یہ کونکار ہے یہ بھئی ٹیپ ہے یہ بھئی فلانی ہے یہ نام اور روپ وہ جگت کا ر гром tab بھائی اسٹی بھانتی پریا ہے یہ سب بھرم کا روپ ہے اسٹی منا ہے ہے اپنا ایک سے euros فلانی چیز ہے سب کے پیچھے ہوتا ہے یہ روماال ہے یہ شال ہے یہ چادر ہے فلانی ہے ٹپ ہے ہے جو ہے جو اگزسٹنس ہے ہے جو پاور ہے اگزسٹنس پاور وہ ہے آتما کا برم برم کو ہی تم بول سکتا ہے بھاگی چیز نہیں ہے چیز تو ابھی ہے ابھی نہیں ہے چیز کو تم نہیں بولتا ہے لیکن ہے جو پیچھے پڑتی ہے اس وہ برم سے لگتی ہے بھاگی جگت ہے ہی نہیں کیونکہ جو چینجبل چیز ہے اس کو نہیں بول سکتا ہے کہ ہے ہے اس کو بولے گا جو تینوں کالوں میں ست ہے ابھی تمہاری گہری نندرہ میں ٹیپ ہے جگت ہے بیٹا ہے بیٹی ہے تمہارا سریر بھی ہے گہری نندرہ میں سب چلا گیا ہے خلاص اس کا مطلب ہے تینوں کالوں میں وہ ست نہیں ہے جگت اس کے لئے اس کو ست نہیں بولے گا لیکن ہے جو ہے وہ تینوں کالوں میں ہے گہری نندرہ میں بھی تم ہے آتما ہے جو اٹھ کے بولتا ہے میرے کو تو گہری نندرہ آگئی میرے کو تو سپنا آگیا میرے کو تو نیندی نہیں آئی سب بات کا تم درشتہ ساکھی آتما وہ ہے تینوں کالوں میں ہے استی بھاتی معنی بھاسرا ہے تم کو جاننے میں جاننے میں آتا ہے تو بڑا بڑا ہے پڑی ہے معنی ہر چیز پڑی ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے جو پڑی ہے نہیں ہے دنیا میں تم بتاؤ کونسی چیز پڑی ہے نہیں ہے تم بولے گا سامپ میرے کو پڑی ہے تو وہ سامپنی کے لیے تو پڑی ہے ہے تمہارے لیے شیر پڑی ہے نہیں ہے شیر نہیں کے لیے تو پڑی ہے بھلانی چیز آگ پڑی ہے نہیں ہے آگ نہیں ہوئے تو تم کیسے کھاؤ پی ہو جی ہو کوئی چیز ہے دنیا میں جو پڑی ہے نہیں ہے اس میں جو پڑی ہے بست ہوئے وہ آتما کی ہے ست چت آنند استی بھاتی پڑی ہے یہ چیز بھرم ہے اور باقی جو دو ہے نام اور روپ اس میں سارا جگت آگا ہے وہ نام نام روپ ناسے بھرمہ گا پڑکاش ہے نام روپ چینجبل ہائے بھرم جو ہے وہ چینجبل نہیں ہے اس کے لیے بہلتا ہے بھرم ست ہے باقی سارا جگت جو ہے وہ م تھا ہے کلپٹ ہے نام اور روپ سب زمینجھاistem بن therapists Want singh بنہی نہیں ہے یہ بانج کاؤ پتر بنہی نہیں ہے ایسے جگت بھی تینوں قالوں میں بنہہی نہیں ہے بالکل میرے میں کلپت ہے سنسار جیسے تیرے میں کلپت رات کو سپنا ہے تم جبھی سپنا دیکھتا ہے دو تیرا ہی ہے نا سپنا، سپنا منا سب اپنا، سپنا منا سب اپنا خیال، تمہارے خیال میں ہی سارا سپنا ہے، کیسے تمہارے خیال میں ہی یہ سارا جگت ہے، تم خیال کرو یہ جگت ہے تو جگت ہے، تمہارے سنکلپ میں جگت ہے، نہیں تو جگت ہے ہی نہیں، گہری نندرہ میں جگت کرا ہے، تمہارے سنکلپ میں ایسا سنکلپ اٹھا اور جگت کھڑا ہو گیا، رات کو تم نیند میں سویا پڑا ہے جیسا مردہ جگت بھی نہیں ہے، صبح کو اٹھا اور سنکلب کیا میں فلانہ ہوں میرے کو اٹھنا ہے میرے کو جانے کا ہے میرے کو دندہ کرنے کا ہے میرے کو آج کوڑٹ میں جانے کا ہے سارا جگتر تم نے بیٹھ کے صبح کو اٹھ کے رچا برما ہو کے تم نے صبح کو جگت رچا پھر وشنوہ کے پالن کیا رات کو سویا تو پڑھ لے کر کے سو گیا پھر جگت ہوا تینوں کالوں میں جگت نہیں ہے کلپت ہے کلپنا ماتر ہے تمہارے اکھیال میں جگت ہے باقی جگت بنا ہی نہیں ہے جگت تم کو دیکھنے میں آتا ہے جیسے رسی میں سام دیکھنے میں آتا ہے مرگ ترشنہ کا جل بھی دیکھنے میں آتا ہے تو سامنے جو دیکھنے میں آتا ہے وہ کوئی سچ نہیں ہے یہ آنکھوں کا دوش ہے آکاس میں نیلا بولا آکاس کبھی نیلا ہوا بھی نہیں ہے تمہارے آنکھ کا دوش ہے تم بولے آکاس بھئی نیلا ہے آگے جاؤ اوپر جاؤ آکاس نیلا ہے جتنا اوپر جائے گا وہ لے گا شہد اور اوپر آکاش ہے اور اوپر نیلا پڑا ہے آکاش میں نیلا پڑا جو ہے وہ تمہارے درشتی کا دوش ہے آکاش نیلا نہیں ہے آکاش تو کوئی ہے ہی نہیں ہاتھ لگاؤ کچھ ہے بھی نہیں کس کو تم آکاش بولتا ہے کوئی چھت ہے کیا لگتی ہے جیسے چھت ہے جتنا بھی اوپر جاؤ اوپر جاؤ اوپر جاؤ آکاش جیسے تم کو دیکھنے میں بھی نہیں آئے گا ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا آکاش کو اتنا سکھیم ہے تو جیسے آکاش میں نیل آر دیکھنے میں آتی ہے تیسے تم کو جگت بھی دیکھنے میں آتا ہے ہے کچھ نہیں ہاتھ لگاؤ تو کھلا جس چیز کو ہاتھ لگاؤ تم کو شاک آئے گا وہ لگا رہے یہ ہاتھ تو لگاتا ہوں یہ تو کل ہوئے گا ہی نہیں رام جندر بولتا ہے جب ویڑا اگ لیتا ہے بولتا ہے اس طریقے کو ٹچ کرتا ہوں تو ہم کو شاک لگتا ہے بیٹے کو ٹچ کرتا ہوں شاک لگتا ہے کس کو ٹچ کرتا ہوں شاک لگتا ہے بھئی یہ تو جانے والی چیز ہے کس سے تم پریت رکھتا ہے اندر والا بوتا ہے کس سے تم چمبر کے بیٹھا ہے پریت رکھتا ہے کہ میرا ہے ہم کو تو شاک لگتا ہے تو جس کو سچا ویڑا گا جاتا ہے اس کو شاک لگتا ہے بھئی میں یہ سکھ تو بھگوں یہ سکھ کہاں تک ہوئے گا کل ہم نہیں رہے گا یا سکھ نہیں رہے گا تو ہم در دکھی ہوئے گا آج میں اس طریقے میں مو رکھ کے بیٹھتا ہوں اس طریقے بڑی اشار ہے سکھی ہے بہت اچھی ہے کل ہوئے گی نہیں تو میں دکھی ہوئے گا کونسی چیز تمہارے ساتھ دنیا میں چلے گی اور کب تک چلے گی کہاں تک چلے گی جس میں تم من رکھ کے بیٹھتا ہے تو بھولتا ہے جگتی متھیا ہے کالی دیکھنے ماتر ہے دیکھنے دیکھتے 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 آدمی مر جاتا ہے دیکھتے دیکھتے ہاتھ سے چلا گیا ابھی تو میرے ساتھ چین پی رہا تھا ابھی ہے ہی نہیں تبھی وہ بولتا ہے یہ تو سپنا تھا یہ تو سپنا تھا گیانی دیکھتے دیکھتے ہی سپنا دیکھتا ہے تمہارے سے جب ہوئے گا تبھی بولے گا یہ تو سپنا تھا ابھی تھا ابھی ہے نہیں ایسے طرح سے بولتا ہے جگت تو بالکل متھیا ہے دیکھنے ماتر ہے لیکن ہے تمہاری کلپنا تمہارا ہی خیال ہے باقی جگت ہے نہیں کتنا مثال دیا آکاس میں نیلا بانج کا پتر یا سہے کا سنگھ مرگترشنہ کا جل رسی میں سامپ کتنا مثال دیکھے تم کو بتاتا ہے کہ جگت میں تھا ہے اور ست ہے تو ایک ہی بھگوان ہے ایک ہی پڑمات میں ست ہے ایک ہی اپاہ نہیں ہے جس کو میں اپنا سمجھ کے بیٹھا تھا میں دے ہوں یہ جگت ہے ابھی نہیں میں دے ہوں نہیں یہ جگت ہے یہ آتما کئی آسرے تھا آتما کئی پرکاش تھا ہم اس کو ست کر کے مانا تھا ابھی آسرے ہیں میں اس کو اپنا نہیں کر کے مانتا ہوں دے کو بھی اپنے سے الگ جگت کو بھی اپنے سے الگ نہیں دے ہے نہیں جگت ہے میں ہی ایک آتما ہوں وہ گھڑو کے اپدیش سے اور شاستروں کے اپدیش سے میں نے پورا انبو کیا ہے گھڑو کا اپدیش بھی شاستر کے مجھ بھی ہے اور اپنا انبو گروہ کا انبوہ شاستروں کا انبوہ یہ سب انبوہ میں نے سن کے اور اپنے کو آتما کر کے جانا ہے اور جگت کو اور دے کو متھیا کر کے جانا ہے ابھی میں پوری نیستہ میں ہوں کہ میں آتما ہوں اور آتم گیان کے سوے کوئی دوسرا اپا نہیں ہے آتم گیان کے سوے کوئی دوسرا اپا نہیں ہے آتما میں ٹکنے کے لئے آتم ساخیاتکار کے لئے آتم گیانی ضروری ہے جو گروہ کے اپدش سے اور شاستروں کے اپدش سے میرے کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہے تو شاستر بھی وہی بات کرتا ہے گروہ بھی وہی بات کرتا ہے گروہ کا انبہو بھی وہی ہے اور میرا انبہو بھی ابھی وہی ہے میں نے بھی ایسا ہی انبہو کیا ہے جیسا گروہ نے کیا کہ بڑا بڑا میں دے نہیں ہوں جگت نہیں ہے اور یہ آتم گیان کا اپدش جب میں نے سنا گروہ کے مک سے تب ہی میرے کو سمجھ میں آیا دوسرا کوئی اپاہ نہیں ہے آتم ساکھاتکار کے لئے موسیقی 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 کیا پھلانی بھائی نہیں ہے کیا کپڑے سہت ہے نا اسی طرح سے پڑھما آتواں کپڑے سہت آیا ہے کپڑا پہن کیا ہے ابھی جدہ کا ہے کیا جدہ ہے جگت ہی بھرم سروپ ہے جگدیش جگدیش ہے ابھی جگت نہیں جگدیش ہے سامپ نہیں رسی ہے ابھی ہے ہی جگدیش بھرمی بھرم ہے کرو تو مزا دیکھو گم ہو کے بھیک نظارہ اپنی میں 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 ساڑا دن کر رہے ہیں میاؤ بلی بولتی ہے میاؤ کتہ بولتا ہے باؤ چوہ بولتا ہے چون تم بھی بولتا ہے میں یہ جانوڑوں کا سباب ہے میں میں کرنا آسوری سمپردہ کا لچھن ہے میں نے ایسا کیا میں ایسا کروں گا میں ایسا ہوں یہ ایوان کا لچھن ہے تم چپ رہو مون رہو تمہاری میں بند ہو جائے خلاس ہو جائے گڑک ہو جائے تو تم بھرم سا روپ ہے خود ہی گئی تو خدا بھیا تمہاری خود ہی چلی جائے آج جی میں نہیں ہوں مانو جانو کہ میں نہیں ہوں ادھر بھگوان ہے بھرم کو جو پھر گھٹ کرو اپنے کو گماؤ لہر اپنے کو گمائے بدبدہ اپنے کو گمائے تو پانی کا روپ ہے بھرم سا روپ ہے کتنی سنل بات ہے تم نے اس کو ڈکھی کر دیا ہے مشکل کر دیا ہے ایک بولتا ہے یہ شیو ہے بھئی وہ لوٹی دیتا ہے اس کو پتہ نہیں پتھر کو کیا کرتے ہیں اور ایک بولتا ہے یہ پتھر ہے میں پتھر جا کے میں لگاؤں گا اس میں مقام میں تو رازہ جو ہے اس کو پتھر سمجھتا ہے بھگت جو ہے اس کو شیو بھگوان سمجھتا ہے مانو تو دیو نہیں مانو تو پتھر مانو تو بھرم نہیں مانو تو جگت جو تمہارے لئے جگت ہے گیانی کے لئے بھرم ہے سنکلپ کرتا ہے کہ میں بھگوان ہوں خوٹا سنکلپ کیوں کرتا ہے میں جیو ہوں جب سنکلپ وہ تم ہی کرتا ہے جیو بن کے دکھی ہوا ہے اور بھرم بن کے سکھی ہوئے گا تو تم کہے کے لئے سنکلپ نہیں کرتا ہے کہ میں آتما ہوں ایک آدمی نے سنکلپ سے مرچی کھایا گ realmہ سنکلپ سے آچار کھا رہا ہوں آچار کھایا تو اگہ دکھی ہوا ہے دوسرے نے بولا سی سی کرنے لگا مرچی 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 گلہ بے کو جب سنکلپ سے تم نے مرچی کھایا تو سنکلپ سے کھنڈو بھی کھاؤ سمجھا تم سنکلپ سے جیو بنا ہے دکھی سکھی ہوا ہے دکھی دکھی ہا ہے ہا ہے تو سنکلپ سے تم بھرم بنو تو مارے یا tama ہے جیسا بھی سنکلپ کرو جیسا تم سنکلپ کرے گا تو ایسا تم ہوئے گا مرچی کا سنکلپ کرتا ہے تو کھنڈ کا بھی سنکلپ کرو تو پھر مٹا ہو جائے گا تمہارے ہی خیال میں مرچی ہے خیال میں ہی کھنڈ ہے ایک آدمی جیل میں گیا تو اس نے دیکھا سورج کھرکی سے دیکھا چندرما تارا بہت خوش ہونے لگا دوسرا جیل کی کوٹری میں دیکھا اور ایک کج مشر ہے کیچر ہے میں دکھی میں دکھی بھگوان کونسی جیل کی کوٹری میں رکھا ہے دوسرا نے بولا بھگوان تمہارا شکرانہ ادھر بھی خرکی کھول ہے ہم چاند کا درشن کرتے ہیں دیوتا کا درشن کرتے ہیں تاروں کا درشن کرتے ہیں پھر تیسرا اونہ وہ سکھی ہوا وہ سکھی ہوا بولا سب میں ہی تو ہوں اس کو جے لگا ہی نہیں اور پٹ جدہ جدہ دیکھنے میں آتا ہے اس طول کر کے ویتنت جدہ ہے پٹ جدہ ہے کپڑا کپڑا ہے دھاگو جدہ جدہ پر لگے اور آئے تک دھاگو ہی کپڑا دھاگے سے کپڑا جدہ ہے کپڑا دھاگے کا روپی ہے اسی پرکار برم جگت کا روپی ہے تانیا پیٹا ایک ہی ہے وہ تانی پیٹی ایک ہی ہے وہ اسی پرکار دھاگائی کپڑے کا روپ ہے آئے تک دھاگو نا ہکڑو ہی دھاگو ہے نا اسی پرکار ایک ہی برم ہے جو جگت کر کے دکھائی دیتا ہے جگت میں اوت پڑوت ایک ہی برم ہے فیلڈ ویٹ گاڈ فیلڈ ویٹ گاڈ جتنی تم نے ممتہ ڈالی اترا تم کو دکھ ملا بس بات تو یہی ہے دادہ ایک پائن پوچھتا تھا بھئی پانچ بھائی ایک گھر میں ہے اچانک وہ دیوالہ نکالتا ہے پیسہ چلا گیا پانچ بھائی کٹھا ہے پیسہ اچانک چلا گیا دیوالہ نکالا تو پانچ بھائیوں کو الگ الگ دکھ ہوئے گا کہ ایک جیسا ہوگا رکھے گا اتنا دکھیوں کے مڑے گا تو جگت ہے ممتہ بھائی جگت ہے تمہاری ممتہ ہی جگت ہے تمہاری عامتہ ہی جگت ہے میں ہوں اور میرا ہے تو جگت ہے تو جیسا گھنے میں رس بولا اور دوسرا کیا بولا دیکھا وہ آج نہیں ہے وہ سکھ کی در گیا دارجلین کا تھنڈی کی در گئی ادھر آیا تو پھر گھر میں تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے ٹیمپرری سکھ ہے لیکن اچھا ہوتی ہے میں ادھر گموں میں ادھر جاؤں میں امریکہ دیکھوں میں لنڈن دیکھوں میں فلان دیکھوں بھائی ادھر بہت سورگا ہے ادھر بہت اچھا ہے اڑے من شانت ہے تو کسی نرک کی کوٹھری میں بیٹھا ہے تو بھی شانت ہے من میں اشانتی ہے تو کشمیر کے پہاڑ پر جا کے بیٹھو اکیلا بھائی جہاں جنجٹی نہیں ہے میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں ادھر بھی تم کو من ایسا ستائے گا وہ لے گا ادھر پہاڑ سے جمپ دیو تو مر جاؤں ایسا یہ من ہے من کو تو تم لے کے جاتے ہیں جہاں تا من تو ہی چھوڑ کے جاتے ہیں یعنی من کو چھوڑ کے بیٹھے پیتھے کی در بھی بیٹھے تو اس کے لئے سورگ اس کے پاؤں میں ہے اس کے لئے تو موجی موج ہے کیونکہ اٹھکا نہیں ہے کہاں بھی جو اٹھکتا ہے وہی جلتا ہے وہی مرتا ہے وہی سرتا ہے جو اٹھکا ہوا نہیں ہے جس کو کوئی اچھا ہی نہیں ہے تو سہج سباگ یعنی اگر جائے بھی کہاں گھومنے تو اپنا ہی سہر کر کے آئے گا ادھر اٹھکے گا نہیں ہم جہاں بھی جاتے تھے دادا جی کے ساتھ گھومنے تو سمجھے ہم بولتے تھے دادا یہ سینری بہت اچھی ہے دادا ادھر بہت اچھا ہے تو بول دادا چلو آگے بول دادا ہم کو بیٹھنے دیو دیکھنے تو دیو بول دادا کیا دیکھتا ہے سینری بھی تو تمہارے سے اتھپن ہوئی ہے سینری تھوڑی اچھی ہے اچھا ہے تم پڑا آگے چلو ادھر سینری میں بھی نہیں اٹھکو کدھر بھی نہیں اٹھکو وہ اٹھکنے دیتا ہی نہیں تھا کس کو بھی کس میں اٹھکنے نہیں دیتا بھئی میرا اس سے پیار ہے میرا اس سے پیار ہے یہ اور وہ ہے ہی نہیں اپنے سے پیار کرو اپنی آتما سے پیار کرو میں ہی ایک اکیلا ہوں دوسرا کوئی ہے نہیں جس کے ساتھ دل لگا ہوں جس کے ساتھ پیار کروں اپنے آتما سے جس کا پیار ہے اس کا سرو سے پیار ہے جس کا کسی سری سے پیار ہے وہ کان کا اٹھ کے گا راگ اور دوش کرے گا تو ایک جگہ پیار کرے گا تو دوسرے جگہ نفرت کرے گا پیار منا اپنا آپ سرو میں دیکھو ایدھر بھی میں ہوں ایسا نہیں کہ دوسرا ہے دوسرے میں نہیں اٹھ کو دوسرے سے پیار نہیں کرو پیار کرے گا تو کان کھار بھی کرے گا ایک سے دوستی تو دوسرے سے دشمنی نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے وہے نہیں راگ نہیں دوش سب ایک ہی آتما ہے میرا ہی سروپ ہے سب میں ہوں جو اپنے آپ میں ترپت ہے وہ سب سے ترپت ہے اس کو کوئی شکہتی نہیں ہے جو اپنے میں کھٹیلا ہے وہ جا جائے گا اٹک جائے گا وہ لگا اس میں سکھ ہے اس میں سکھ ہے کیونکہ اندر کھالی ہے جو اندر بھڑپور ہے وہ کدھر بھی اٹکے گا نہیں اس کے لئے کچھ بھی دوسرا ہے ہی نہیں جس میں اٹکے تو سنسار اگیان کی وجہ ایسے بھاستہ ہے جیسے رسی میں سام رسی کا اگیان ہوا تو سام کا بڑھم گیا آتما کا اگیان ہوا تو جگت کا بڑھم گیا کیسے جگت ہے ہی نہیں کیسے ہوا جبھی تم بولتا ہے آتما کے پرکاش سے جگت کا پرکاش ہوتا ہے ابھی آتما کا جب اگیان ہے اندر تو پیجے جگت پر کیسے بھاستہ ہے جگت جو دیکھنے میں آتا ہے پرکاشوان ہے بہت جبھی آتما کا ہم کو اگیان ہے اندر اندیرہ ہے پرکاش ہمارے کو دیکھنے میں نہیں آتا ہے تو بھی جگت کیسے دیکھنے میں آتا ہے اس کا جواب دیں گا تم نہیں مانتا ہے میں بھائی بھگوان نہیں ہوں بھائی آتما ہے ہی نہیں کوئی اگیا نہیں بولتا ہے بھگوان تو ہوتا ہی نہیں ہے دنیا میں کون بولتا ہے بھگوان ہے اس نے بولا تو ہو گیا کیا اس کا مطلب ہے بھگوان نہیں ہے کیا اس کی سطح سے یہ سب کچھ دیکھنے میں آتا ہے ہے اس کی سطح چاہے تم مانو یا تم نہیں مانو چاہے پری آتما کو جانو چاہے نہیں جانو تو بھی جو پرکاشوان یہ جگت دیکھنے میں آتا ہے ابھی کوئی بگیچہ دیکھنے میں آتا ہے منہ مالی ہے چاہے دیکھنے میں نہیں آتا ہے تم کھالی بگیچہ دیکھتا ہے تو بھی مالی ہے تم کس کی ایمبریگری دیکھتا ہے منہ کرنے والا ہے تم کوئی پکچر دیکھتا ہے منہ کوئی کاریگر ہے کلاکار کوئی ہے اسی پرکار تم کھالی جگت دیکھتا ہے بھگوان بھگوان تو میں جانتا بھی نہیں ہوں آتما کا پرکاش تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے آتما تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے پڑے جگت تو دکھائی دیتا ہے بولے تو بھی جگت دکھائی دیتا ہے تو بھی آتما کی سطح ہے چاہے تم جانو یا نہ جانو کیونکہ تمہارا صبح جو پرکاشوان جو تمہارا اصلی صبحو ہے آتما کا وہ کدھر جائے گا صبح بھی تم آتما ہے پرکاشوان ہے چاہے تم جانو یا نہ جانو ایک آدمی نے شراب پیا آیا گھر میں اس کے باپ نے بولا رہے تم نے شرع پیا ہے بولا نہیں جی باپ پتہ جی بابا جی میں نے نہیں پیا ہے لیکن اس کی نشانی ساری تھی آنکھ لال تھی اور ایسا لڑک رہا تھا گر رہا تھا اور موں سے ادھر سے لار ٹپکنے لگی اور جو بولتا تھا آواز وہ بھی ایسا لڑک رہا تھا وہ جیسے شرع بھی بولتا ہے نشانی ثبتی تو یہ بولتا ہے نہیں جی میں نے تو نہیں پیا ہے نہیں جی میں تو کسرم اٹھاتا ہوں تو یہی بات ہے تم بول دائیں میں قسم اٹھا دا ہوں میں آتما نہیں ہوں تو 222 کہ تمہارے اندر جو خیال ہے وہ آتما کہی ہے میں نشل مروں میری عزت ہوئے میرا مان ہوئے کیونکہ آتما عزت کے لائق ہے میں سب سے بڑا ہوں میں سب سے راجہ بنوں پیسہ بھی بڑھ جائے ہمارا میں اور شاوکار بنوں کیونکہ پرماعتما جو ہے راجہ ہوں کا راجہ تمہارے اندر بیٹھا ہے تمہارا صبح ہوئے راجہ ہوں کا صبح ہوئے تمہارا اس لئے کوئی بھی نیچے بیفرہ نہیں چاہتا نیچے ہونا نہیں چاہتا تم کو کئی دوش دیتا ہے تم ایسے ہے تم ایسے ہے تمہارا اندر والا بلے گا نہیں میں نردوش ہوں ایسا بھول ہو گئی پر میں نردوش ہوں میں چاہتا نہیں ہوں کیونکہ تم آسئلی نردوش ہے آتما ایک بچے کو بھی تم بولو تم ایسے ہے تم ایسے ہے اس کو خراب لگتا ہے سب کے اندر بیٹھا ہے نا اچھے وی اچھا اچھے تے اچھا بھگون تھا تو سب اچھا بننا چاہتا ہے کیوں وہ اچھا ہے پہلے سے اس کے لئے سباوی کو وہ اچھا بننا چاہتا ہے میں شل اور نمبر ہوں کیونکہ آتما کا سباوی نئی مارنا تو سب آتما کی نشانی تمہارے میں ہے تو بھی تم بھولے a نہیں جی میں تو بھگون نہیں تو تم نے بھولا تو کیا ہو گیا مان نم مان پڑ توں ہے بھگون نہیں مانو تو بھی بھگون ہے مانو تم بھی بھگوان رہے نہیں مانے گا تو دکھی ہوئے گا مانے گا تو سکھی ہوئے گا ابھی تمہاری مرضی جانو یا نہیں جانو نہیں جانے گا تو جائے گا جنم مرن کے چکر میں اگر جانے گا تو تم مقت ہو جائے گا جس نسٹے سے تم کو مقتی ملے شانتی ملے وہ نسٹے تم کو کرنے کا ہی ہے نہیں کرے گا تو تم جنم مرن میں جائے گا مانا سب میں آتما دو ہے جیسے لکڑی میں آگ ہے لیکن وہ آگ لکڑی کو جلا نہیں سکتی ہے جب دو لکڑی آپس میں ایسا گستے ہیں تو آگ نکلی آگ نکلی تو وہ جلا دے گی ایسی طرح سے تمہارے اندر جب یہ گیان کی اگنی جلتی ہے منع گروہ کے سنگ میں تم بیٹھ کے بیٹھ کے اپنا بھی دیا جلاتا ہے تو وہ وشیش چیتن ہو گیا تمہارے اندر وشیش گیان ہوا تو وشیش چیتن ہو گیا وہ اپنے اگیان کو جلا سکتا ہے تمہارا ہی گیان تمہارے اگیان کو جلائے گا یہ ہے وشیش چیتن وشیش منع جی ایک خاص کونے کہیں میرے سر میں ہی دا بھائی ہی نمیدہ بھگوان 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 ساکھا دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ اس نے بھگوان کو پرگٹ کیا جیسے دو لکڑی نے آگ کو پرگٹ کیا تو اس کا جو آگ ہے وہ اس کو لکڑے کو جلائے گی اسی طرح سے تم نے بھی گیان اندر میں پرگٹ کیا اگیان اگنی تو تمہارے اگیان کو جلائے گی لیکن باقی سامانیہ چیتن سب میں آتما دو ہے لیکن وہ بچارہ جانتا نہیں ہے تو وہ اس کے اگیان کو نہیں جلا سکتی ہے جس کے اندر گیانی اتفر نہیں ہوا وہ اگیان اس کا جائے گا ہی نہیں گیان سے ہی اگیان جائے گا تو بھشیش چیتن ان سامانیہ چیتن بھی لالٹین ہے اندر سب کچھ پر ہے گاس لیٹھ تیل یہ وہ سب پر ہے لالٹین کو دوسرے جلے ہوئے لالٹین سے ملاو بیری کو بیری سے ملاو سگریٹ کو سگریٹ سے ملاو تو دونوں سگریٹ جل جائے گا اسی پرکار جو تم ہے بھئی تم وہ اگیان ہے تو بھی آکھما تو ہے نا ایسا تھوڑی اگیانی میں آتا ہے